دہلی میں زہریلی سموگ تعلیمی ادارے اور تعمیراتی شعبیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیوالی پر ہزاروں افراد نے نئی دہلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں احکامات کی کھلم کھلا خلاف فرضی کی اور پٹاخے پھوڑے تھے خبر کے تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر خبر سے آگاہ رہے ہیں بھارت کے شہر نئی دہلی میں زہریلی سموگ کی وجہ سے تعلیمی اداروں اور تعمیراتی شعبوں کو بند کر دیا جبکہ سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں انڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی کے وزیرعالہ انویند کجریوال نے کہا کہ ہندہ سات روز تک سرکاری ملازمین گھر سے کام کریں گے بھارتی اکام کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق تعمیراتی شعبہ چار روز تک بند رہے گا جو فضا میں آلودگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے وزیرعالہ کی جانب سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کی جانب سے منصوبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت کی عدالت عظمہ نے زہریلی سموگ کے تناظر میں حکومت سے اپنے ہنگامی منصوبے کے بارے میں دریافت کیا وزیرعالہ ارحمد کیجریوال نے کہا کہ تمام سرکاری دفاتر بند رہیں گے جبکہ نجی دفاتر کے لیے ایڈوائزری جاری ہوگی کہ وہ بھی جس قدر ممکن ہو سکے گھر سے کام کریں گزشتہ آفتے دیوالی سے فضام آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی اور نئی دہلی اور آس پاس کے علاقے بشمول گڑگاؤں غازی آباد میں سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا دیوالی پر ہزاروں افراد نے نئی دہلی ہریانہ اور اتر پردیش میں احکامات کی کھلمک کھلا خلافرزی کی اور پٹاخے پھوڑے جس کے باعث فضام زہریلے مادی کی مقدار بڑھ گئی مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق شام چھے بج کر تیس منٹ پر نئی دہلی میں مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس اے کیو آئی چار سو ستائیس تھا جو کہ خطرناک ہے چار سو سے زیادہ ایک یو آئی خطرناک لیول سمجھا جاتا ہے اور چار سو ستائیس بہت تھی خطرناک اور جان لیوہ ہوتا ہے یہ دل اور سانس کی بیمانیوں جیسے اس کے علاوہ پھیپڑوں کے کنسر کا سبب بنتا ہے بھارت کی سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس انوی رمنا نے ریمارکس دیئے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کتی خراب ہے یہاں تک کہ ہمیں گروں میں بھی ماسک پہننے پڑتے ہیں انہوں نے اس تفسار کیا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح ہنگامی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دو دن کا لاغ نون کیسا ہے یہ معمولی لاغ نون ہے ایک یو آئی کو کم کرنے کے بارے میں حکومت کو منصوبہ بندی بنانی ہوگی جس پر ریاستی حقام نے اعتراف کیا کہ نئی دہلی کی ہوا میں سانس لینا بہت مشکل ہے ایک دن میں بیس سگرٹ پینے کے مترادف یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ایک شخص ایک دن میں جتے بیس سگرٹ پیتا ہے اس قدر خطرناک وہاں کی ہوا ہو چکی ہے ہم اس صورتحال کی سنگینی سے متفق ہیں چیف جیسٹس نے نئی دہلی کو خبردار کیا کہ وہ سیاست سے بالاتار ہوگر اروند کیدریوال حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی فضائی آلودگی سے متعلق مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہر خبر سے آگاہ رہیں